بلکم ویورز تو آج جو سوفٹریئر انجنئنگ سی ایس فائیس اور فور کا جو بارہ مجھے پیپر ہوئے تو ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے تو جو پہلا کچھ جن تھا وہ یہ تھا کہ جو سوفٹریئر انجنئنگ فریمورک ہے اس کے فور کمپنیٹس لکھنے تھے دوسرا جو کچھ جن تھا وہ ایک سنیریو تھا یعنی ایک کمپنی ہے جو کہ فینس اسیمبل کرتی ہے اور وہ کچھ راو مٹیریل جو ہے وہ پرچیز کرتی ہے اس میں وائرز آ جاتی ہیں موٹرز ہیں ونگز ہیں اور میکنٹس ہیں اب اس راو مٹیریل میں سے یعنی کونسا ایسا مٹیریل ہے جو ایز این اوبجیکٹ جو ہے وہ ایکٹ کر سکتا ہے تو ان کو ایڈنٹیفائی کرنا تھا ٹھیک ہے جو تھرڈ کوششن ہے وہ جو کومن مسٹیکس ہوتی ہیں دی ایف ڈی کی اندر وہ بتانی تھی اور جو چوتھا کوششن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چار ریکوائرمنٹس دیوی تھی اور بتانا تھا کہ یہ فانکشنل ہے کہ نون فانکشنل ہے تو یہ فور کے بعد ون لکھا ہے یعنی وہ پہلی ریکوائرمنٹ تھی سسٹم ایبل ٹو گریڈ اپ کمپلیشن آف ایکزام یعنی ایک سٹوڈنٹ جب ایکزام دے لیتا ہے تو سسٹم کیا کرے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کلکولیٹ کرے پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی دوسری یہ تھی کہ سسٹم کی جتنی بھی ایکسٹرنل ورڈ کے ساتھ کمیلکیشن ہوتی ہے اس کو وہ انکرپٹ کرے اس کے علاوہ جو تھرڈ ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ سٹوڈنٹ کا جو رول نمبر ہے اور نیم اس کے علاوہ جتنی انفارمیشن ہے اس کو کونف کوششن یہ تھا کہ سیکنس ڈائیگرام اور جو کلیبوریشن ڈائیگرام ہیں یعنی ان میں سے جو کلیبوریشن ڈائیگرام ہیں وہ کس کونٹیکسٹ میں سیکنس سے بیٹر ہے تو اس کی فیور میں جو ہے وہ ٹو پوائنٹس لکھنے تھے